عقیدہ بوحی سے متعلق کوئی حدیث بیان کریں حضرت سیدنا عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں سے جو شخص صدقے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی عبادت کے لائک نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے بندے اور رسول ہیں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ پاک کے کامل بندے اور رسول ہیں اور اس کا ایک کلمہ ہے جو بی بی مریم رضی اللہ عنہ کی طرف القا کیا گیا جنت اور دوزغ یہ حق ہیں اور روح یہ اللہ تبارک وطالہ کی طرف سے ہے تو اللہ تبارک وطالہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا قبل اس کے کہ اس کے عامال کچھ بھی ہوں سبحان اللہ نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کی کتنی خوبصورت حدیث ہے جو اس بات کی صدق دل سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے کامل بندے اور رسول ہیں اور بے شک عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالی کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کا ایک کلمہ ہے جو مریم رضی اللہ عنہ کی طرف القا کیا گیا اور اس کی طرف سے روح ہیں اور جنت تو دوزغ حق ہیں اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل کرے گا خواہ اس سے قبل اس کے عمل کچھ بھی ہوں ہم بھی الحمدللہ یقیدہ رکھتے ہیں اور اللہ اسی یقیدے پر ہم سب کو ایمان اور آفیت کے ساتھ مدینہ میں موت بھی نصیب فرمائے جواب درست دے دیا ہے جناب